اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو پی ٹی کی طرف سے فوراں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ دوسرے کنٹریز کے اندر جاب کرتے ہیں جب وہ سال بعد دو سال بعد دھر آتے ہیں تو انہوں نے سم چلانی ہوتی ہے اور جس موبائل سے سم چلاتے ہیں وہ موبائل ریجسٹر نہیں ہوتا وہ پی ٹی اے سے ریجسٹر کروانا پڑتا ہے تو ان لوگوں کے لئے گروڈ یوز ہے کہ گورنمنٹ نے ان کے لئے تھوڑی سی اور سہولت پیدا کر لی ہے کیا سہولت پیدا کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کائنی میرے چینل پر سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی ہے اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے جو اوورسیز پاکستانی جب پاکستان کے اندر آئیں گے تو وہ ایک سو بیس دن تک سین کو موبائل کونڈیوز کر سکتے ہیں جو ان کے پاس موبائل ہوگا جو نون پی ٹی ہوگا اب ایک سو بیس دن کا مطلب چار مہینے تک پہلے دو مہینے تک تھا اب چار مہینے تک اب وہ کیسے ایک سو بیس دن تک اپلائی کریں گے وہ پی ٹی اے کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر اپنے ریجسٹریشن کروائیں گے اوورسیز پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے اپنے ڈاکومنٹیشن جمع کروائیں گے اس کے بعد وہ یہ یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو سہولت جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ آپ لوگ یہ چیزیں مائنڈ میں رکھیں کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب کے لیے لینے ہیں یہ صرف اوورسیز پاکستانی کے لیے ہے اب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سکیم ہے یہ جو آسانی ہے یہ سب کے لیے پیدا کرے جائے کیونکہ دیکھیں اب کوئی بھی بندہ جب دوسر ملک میں جاتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے پاکستانی اب وہاں سے موبائل کچھ بھی لے کر آتا ہے تو اس کے لیے یہاں یوز کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ٹیکسس پی کرنے پڑتے ہیں اس کو پی ٹی اے کروانے کے لیے ہے تو وہ اس کی لاکھون اپنے میں فیس بن چکی ہے تو وہ ہر بندے کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا تو کائنلی ایک تو ٹیکس کے اندر کنسیشن کیجئے دوسرا کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ چار سے چھ مہینے کے لیے تو اس کو سہولت دی جائے کہ وہ موبائل یوز کر سکے تو یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے ایز اے پاکستانی ایز اے پاکستانی گورنمنٹ کیونکہ ہم لوگ ٹیکس پی کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس پی کرتے ہیں تو گورنمنٹ ہمارے ٹیکس سے ہی پورے ملکہ سسن چلا رہی ہے پاکستانی وام کے تو پاکستانی گورنمنٹ تو پی ٹی اے کو یہ سوچنا چاہیے کہ سہولیہ صرف پاکستانی کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ جب تک آپ سب کے لیے سہولیہ پیدا نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آپ لوگ اپنے ملک کی اکانومی کو سٹرانگ نہیں کر سکتے پوری دنیا کے اندر تیزی سے ترقی آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہوگا ویسے بھی پاکستان کی حالات آپ لوگوں کے لیے پتہ ہے آپ سب لوگوں کو کہ کس طرح جو ہماری فینینشلی کنڈیشن ہے یا دوسرے حالات تھوڑے سے نازک چل رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور گورنمنٹ پاکستانی وام کو سپورٹ کریں سپیشلی مہگاہی کو کم کریں بجلے کی بیلز بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں سات روپیلیٹ کر دیا ہے انکریز کر دیا گیا اب یہ قریب آدمی کیا کرے جو آٹھ سو ہزار موجود کرتا ہے وہ بچوں کا پیٹ بالے یا بجلے کی بیل پی کرے تو یہ سارے چیزیں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور جو اچھا انیشیٹیف ہے اس کو وہاں کے سامنے رکھنا چاہیے اور آورسیز پاکستانی کے لیے ماشاءاللہ بڑی اچھی گورنیوز تھی تو اب آپ ایک سو بیس دن کے لیے آورسیز پاکستانی جب آپ اپنے پیاروں سے ملنے پاکستان آئیں گے تو آپ خوشی سے تین چار مینے رہیں اور پیٹی اے آپ کو موبائل اپورٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آکے اچھے طریقے سے موبائل کو جوز کریں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ تاکہ آپ کو کسی قسم بھی کوئی ٹینشن نہ ہو اور یہ سٹیپ پوری پاکستانی عوام کے لیے ہونا چاہیے ایک سو بیس دن کا ہم پیٹی اے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں اس کے اوپر نظر سانی کریں اور جتنا ہو سکے پاکستانی عوام کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور پاکستانی عوام صرف میں ریکویسٹ ہے کہ جو پیٹی اے جو والے موبائل ہیں اپروف وہی موبائل نوز کریں نون پیٹی اے مد کریں اس میں پھر بہت سارے آپ کو پرابلمز آئیں گے تو ہم ٹیکس ٹائم پہ اگر پیٹ کریں گے تو ہمارے ملک کی حالات اچھے ہوں گے اور آئی ٹی کی پیٹی میں ہم زیادہ زیادہ ترقی کریں گے دوستو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہیں آپ کو ویڈرس دینا ضروری تھا کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی نیوز آتی ہے ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری عوام کو صرف یہی پتہ ہے کمانا کیسے ہے اور کھانا کیسے ہے ویڈری کا بیل کیسے پی کرنے کافی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جب تک ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے اور ویڈری کی بیل کیسے پی کریں گے تو تھوڑا سا دنیا داری کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیوم آگئے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بطن ضرور دبائیں تاکہ لیٹر سوڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا چاہ رکھیں نیکس سوڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان جنگا